سہرا ہے خیامہ دلزار ہے میدان انزار بسم اللہ الرحمن الرحیم سہرا ہے سہرا ہے سہرا ہے ونشاهد ان سيدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قرسله بذحب بشیرا ونبیا وداعیا الى الله بئبه وسراج منیرا اما باب فول بالله السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم این ها دا القرآن یهدی من تیه یا اقوام وقال الله سبارت و تعالی فی الموزع یا فرح لقد ومن الله على المحین اقباط بیه رسول موسیقی فدق الله مولانا العليم ربهم واسوبا بلغنا رسولهم نبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والحمد بالله رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 어주م صلی کما صلیت علی ابراشم وعلا آل ابراشم وعلا آل ابراشم انکه حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید صداعے عشق ہوں نظرانے دل لے کے آیا ہوں صداعے عشق ہوں نظرانے دل لے کے آیا ہوں یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں اور زہ جذب و کشس یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ جو مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں ہوں مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں نہایت سے قابل قدر قدرات علماء اکرام ملک و ملت کے تیارے غیور نوجوانوں میرے عزیز بچوں پردہ نشید میلی نادلی ماں اور بہنوں میں اپنی عادت اور اپنے نظریات سے مجبور ہو کر آپ کی عدالت میں ایک چھوٹی سی دھیت مانگتا ہوں اگر دے دیں تو شاید میں دو چار مینٹ کچھ بات کر سکتا ہوں ابھی جب میں آ رہا تھا اور مجھے یہ میرے ساتھی لے کر آ رہے تھے تو مجھے اس بات کا شک ہوا کہ جلسہ دو جگہ ہے یا ایک جگہ ہے چونکہ اس پنگال سے پہلے یہ جو پیچھے کا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں قسم تھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس کی تین گناہ پبلک وہاں موجود ہیں تو مجھے شک ہوا اور میں یہ سوچنے لگا یہیں اتر جاؤں شاید جلسہ یہی ہو رہا ہوگا گاری والے نے آگے بڑھایا اور جہاں پر جلسہ ہے جب وہاں آیا تو دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا کہ یہاں کا مندر بلکل قبرستان کا مندر پیش کر رہا تھا اور ایسے حالات میں میں زیادہ لمبی اور بہت اونچی باتیں نہیں کر سکتا ہوں تھوڑا سا تعاون آپ کر دیں تھوڑی سی مدد آپ کر دیں تاکہ میری عزت بچ جائے اور آپ کا سب بھلا ہو جائے اب روڈ پر جو لوگ پھر رہے ہیں جو لوگ دکانداری کر رہے ہیں جن بیٹیوں کو آج تک یہ ہوش نہیں آیا کہ جلسے کے نام پر گھر سے نکلی ماں نے اجازت دیا جلسے کے نام پر شوہر نے اجازت دیا جلسے کے نام پر باپ نے اجازت دیا جلسے کے نام پر اور وہ مارکٹن میں لگی ہیں صبح میں جب اسے پوچھا جائے گا کہ کس مولوی نے کیا کہا تو وہ یہ کہے گی کہ مجھ سے یہ نہ پوچھو کس مولوی نے کیا کہا بلکہ مجھ سے یہ پوچھو کس کس چیز کی دکان کہا کہا لگی غیرت مند مسلمانوں ہسنے کی نہیں رونے کی بات ہے ہم اپنی ہر بربادی کا ذمہ غیروں پر لگا دیتے ہیں غیر نے یہ کیا غیر نے ہمیں مارا غیر یہ کہہ رہا ہے کہ ازان بند کرو لاؤلیس پیکر کا استعمال نہیں ہوگا آپ کو شرم آنی چاہیے کہ جس ازان کو سن کر ان کے کان ڈشترب ہو رہے ہیں آپ کا بچپن سے پچپن ہو گیا وہ فجر کی ازان آپ نے سنی ہی نہیں اب جس نے فجر کی ازان ہی نہ سنی وہ اب روڈ پر نکلیں گے احتجاج کر کے ہم جان دے دیں گے یہ نہیں ہو سکتا ہاں جان دے دیں گے مگر یہ نہیں ہو سکتا یقین جانو کہ تمہارے ان تحریکوں سے جب تک کہ عمل نہیں کرو گے کچھ بھی کسی کا دگڑنے والا نے لاکھوں روپیے خرچ کیے مجھے افسوس ہو رہا ہے مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ میں آپ سے کچھ بات کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا آپ پر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جس ماں نے پیسے دیئے جس بات نے پیسے دیئے جس نوجوانوں نے زمین برابر کرتا میں اس ٹیز والوں سے خصوصاً درخواست کرتا ہوں تھوڑی دیر مجھے حضم کر لیں خاموشی کے ساتھ آتا مہینوں پہلے دعوت نامہ گیا اور اتنی محنت ہوئی ماشاءاللہ اتنی محنت ہوئی کہ دل خوش ہو گیا اور آنے کے وقت پندار دیکھ کر میں یہ سمجھ رہا تھا تاکہ ایک دیر لاکھ کا مزمہ تو آج ضرور ہوگا اور ہے لیکن پندار میں نہیں دکان پر اور تین تین گھٹکا کتنا تین تین گھٹکے کی پیکک موہ میں رکھتے ہوا لیف فرائٹ روج پہ کر رہا ہے اور جہاں لفظ محمد آئے گا بس وہیں پہ کہا گا فاللہ اللہ اللہ تعالی صبح ہونے سے پہلے اس کے موں میں لکوا مار دیتا تو بہتر ہے کیوں؟ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کی گھر میں درد ہو رہا ہے دل رو رہا ہے اس لئے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں سنو غور سے اور اپنے سروں کو دھنو مولانا حسین احمد مگنی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا تھا اور کیا کہا جانتے ہو؟ مولانا میں استغفار پہلے پر ہوں یا درود پہلے پر ہوں کیا کہا؟ سب بولیئے ذرا دور سے بولیئے مجھے در لگ رہا ہے آج بات کرتے ہوئے کہ میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے اگر کچھ لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو دو چار بیس میرے بازوں میں ادھر آ جائیے دو چار پندرہ ادھر آ کر بیٹھ جائیے میں ذرا آپ سے بات کرلوں گا آ جاؤ ادھر سے آ جاؤ یہاں آ جاؤنا میرے پاس آ جاؤ آ جاؤ نیچے بیٹھ جاؤ سارے لوگ آ جاؤ نیچے بیٹھ جاؤ اور آپ لوگ ذرا قریب قریب ہو جائیے آگے آ جائیے تاکہ پچھلے کے شہنشاہوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں جائے آئیے اٹھ جاؤ دیکھو اچھے لوگ بات مانا کرتے ہیں میں تو سب سے چھوٹا انسان ہوں بھائی آ جاؤ آ جاؤ یہ جگہ خالی ہے آ جاؤ دو چار آدمی آؤ اور آ جاؤ نا آ جاؤ ادھر آ جاؤ نا آ جاؤ آپ لوگ بھی آ جاؤ نا یہاں پہ جگہ خالی ہے آ جائیے پیچھے والا صاحب درہا سامنے آ جاؤ آج سے ہم سمجھے کی جاگہ ہوا ہے یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں تنظیم کے لوگ کہ مجمع کو اندھیرے میں چھوڑ دیتے ہیں اور اندھیرے میں تو نیند آئے گی نا ابھی مولگی پیچھارے کو دکھے گا نہیں سو رہا یا جاؤ رہا ہے بلکل ایسا لے گا جیسے کہ اس ٹیچو بنا ہوا ہو یہ آپ بیچ میں کیوں جگہ خالی کیوں ناراض ہیں کیا سامنے آ جائیے آ جائیے آ جائیے دیکھو مہمان کی بات ماننی چاہیے مانتے ہیں نہیں مانتے اس بات کو میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کا ہر نخرہ برداشت کرتے ہیں ہر نخرے مہمان کے برداشت کرو گے اور یاد رکھو جتنی نظاتت مہمان کی ہوگی اور جتنا سبر گھر والا کرے گا اللہ اتنا ہی عجب اس کو عطا فرما ایک مہمان سیدھا سادھا مجھ جیسا مولوی کہتا بھائی مجھے قدو کی سبزی چاہیے اور سادھی روٹی چاہیے آپ نے جلدی جلدی بنایا اور لاکر کے ڈال دیا محنت کیا کیا اور ایک مہمان آیا وہ کہہ رہا مجھے تین طرح کی بیرانی چاہیے اور ٹھنڈا گرم میڈیم پانی چاہیے آپ نے وہ سارے انتظامات کیے تو اب بتاؤ سواب کس میں ملے گا زیادہ مولوی کو کھلانے میں یا اس کو کھلانے میں تو تھوڑا تھوڑا سا میرا نقرہ برداشت کر لیجے آپ لوگ آ جائے آپ جب تک جڑیں گے نہیں شاد میں کچھ کہہ پاؤں گا نہیں آ جائے اور روڑ پہ جو لوگ کھڑے ہیں بابا اگر تکلیف نہ ہو تو آ جاؤ آ جاؤ بھائی آ جاؤ چچا آ جاؤ بھائی آ جاؤ ماما آ جاؤ آج اگر آپ نے بات نہیں مانی تو یقین جانو بہت پستہ ہوگی جانے کے بارے صحیح بتا رہا ہوں بہت پستانہ پڑے گا چونکہ قیمتی موتیاں آپ نے تھیلے میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے اگر آپ نہیں مانو گے بات وہ تھیلہ ہوئی سے ہی واپس چلا جائے گا کل کے پرو گرام میں دے لیے شروع دروش شریف پڑھو اللہم صلی علیہ سیدنا محمدین جن کے موہ میں پان بھٹکا ہے وہ نہ پڑے بھائی ابھی سن لو جس کے موہ میں پان بھٹکا تمباکو کھینی وینی ہیں وہ لو جو ابھی سکریٹ پانچ منٹ پہلے پیا ہے وہ بھی بغیر مدھ ہوئے ہوئے نہ پڑے تمہنے آری بات جی تو مولانا حسین آمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے ہاں ایسے بھی رہے گا تو چلے گا اسے بھی رہنے بھی ہاں بس ایسے رہنے بھی تو مولانا حسین آمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت میں استغفار پہلے پر ہوں یا درود پہلے پر ہوں کیا کہا کیا کہا نادخان لوگوں کو تو آپ نے یتیم بنا دیا میں نے دیکھ لیا ہے ایک بھی سبحان اللہ کی آواز وہاں سے نہیں آ رہا تھا دو چار نات میں بھی تیار کر کے لائے تھا کہ آج پڑھوں گا لیکن یہ تنی خاموشی میں کہاں ارشادگی نہیں سمسادگی نہیں کچھ ہی بھی نہیں ہونے والا ہے اتنے خوشت جگہ پر تو دربل ہے نا جی 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 مجھے بھی پتا ہے آپ آئیں یوٹیوب چینل کی طرف سے اپنا آئے بنانے کے لیے چونکہ یہ جو ادنان ہے ہمارا بچہ اس کیس پر تو کبھی ملاقات ہوئی نہیں سفیان وغیرہ سے ہوئی امران بھائی وغیرہ سے ادنان کو یوٹیوب پر سنتا تھا اور بے حد تمنہ تھا مجھے اس سے ملاقات کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ملایا لیکن یہ آپ کی بدنصیبی ہے کہ آپ اپنی ملت اپنی قوم کی اس امانت کی حفاظت لیں گے جس طرح آپ کو سننا تھا ادنان پرتابگری کو آپ نے سنا نہیں خیر بچہ انشاءاللہ دل چھوٹا نہیں کرے گا لاکھوں کے مجمع میں پڑھنے والا ہے میں خوب اچھی طرح اس کو جانتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں برکت عطا فرمائے ہر بری نظر سے اس کی آواز کی حفاظت فرمائے اور لمبی عمر اللہ تعالیٰ اس بچے کو عطا فرمائے خوب ترقیات سے نواز دے آمین بھی کنجوسی سے کہو گے تو مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ پہلے استغفار کیا جائے یا پہلے درود پڑھا جائے یہ ایک بات آپ یاد کر لوگے انشاءاللہ جلسہ آپ کا کامیاب ہو جائے گا اور میری محنت کی اصول ہو جائے گا تو دارل علوم تو دارلوم ہے نا علماء دیوبند تو علماء دیوبند ہے نا مولانا نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ باتا پہلے کپڑا دھوتا ہے یا پہلے اتر لگاتا ہے بولو نا بھائی پہلے کپڑا دھوتے ہو یا پہلے اتر لگاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت پہلے کپڑا دھوتے ہیں اس کے بعد اتر لگاتے ہیں وارے حسین احمد مدنی تیری قبر کو اللہ نور سے منور کر دے خدا کی قسم صدیوں میں ایسا انسان کوئی دنیا کے اندر جنم لے سکتا ہے جس نے پیغمبر کی قبر کے پاس بیٹھ کر اٹھارہ سال تک پیغمبر کی حدیث پہلے کتنے دن اٹھارہ سال تک تک جس نے پیغمبر آزم کی حدیث پڑھائی اور اٹھارہ سال نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بلکہ جب بھی حدیث پڑھاتے تو کہتے کالا صاحب القبر دہائی طرف قبر تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھی تو کہتے تھے کالا صاحب القبر اس قبر والے نے یہ کہا اگر میری بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو دو چار بندے ہاتھ اٹھا دینا میں پھر بنگلہ میں تغیر شروع کروں گا ٹھیک ہے اور دیکھو پہلے ہی اٹھا دیئے اور بنلا آتا ہے ایک پیسہ جنہی ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پہلے کیا کرتے ہو تو کہا کہ پہلے کپڑا دھوتا ہوں اور اس کے بعد اتر لگاتا ہوں مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس تغفار کے پانی سے پہلے اپنے روح کی گندگی کو صاف کر لو پھر درود پاک کا ہی تر لگاؤ میری بیٹیوں میری ماں میری بہنوں عدب کائنات انسانی کی سب سے عظیم دولت اللہ نے عدب کو بنایا ماں کا عدب نہیں اولاد غدار کہلائے گا باپ کا عدب نہیں بیٹا غدار کہلائے گا استاد کا عدب نہیں شادرت غدار کہلائے گا شوہر کا عدب نہیں بیوی کمزر کہلائے گی یاد رکھو جس نے اپنے بیغمبر کا عدب نہیں کیا یا تو وہ کافر بن کے مرا یا منافر بن کے مرا سبحان اللہ اب گھٹکا رکھ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہو بہت مار پڑے گی اللہ کی یا تو گھٹکا پھیکو کلی کرو اور یا درود پڑھو اگر اس گندے موہ سے تم نے درود پڑھا تو اس درود کا سوال اور اس کا جواب اللہ کی عدالت میں آپ کو دینا پڑے گا کہ میرے پاکیزہ محمد کا نام جب فرشتے بغیر وضو کے نہیں دیتے تو نے بیڑی پھی کر کے میرے محبوب کا نام کیسے نہیں اللہ ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹا ضرور دبائیں